بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان وید اللہ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشنگوئی مزید بارشیں برباری شدید سردی لیکن کون کون سے شہروں میں ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ ناظرین آج رات ایک مغربی حوام کا کم دباؤ ملک تاجکستان کے وسطی حصے پر پہنچے گا جس کے زیرے اثر ملک کے بالے اور وسطی شمال حصوں تک وسیع کریں گے جس کے بعد اسی دوران بھارتی ریاست مہراشترا کے مغرب بھرہ عرب میں موجود سائیکولنگ سرکولیشن کے سبب نمالو دھوائیں وسطی بھارت سے ہوتی ہوئی ملک کے بالے اور شمال حصوں میں داخل ہوں گی جس کے سبب 29 نومبر تا دو دسمبر تے زمائیں گرچ چمک کے ساتھ متدل درجے کی بارشیں اور یالباری پہاڑوں پر برپاری متوقع ہے یہ ایک متدل شدت کا سلسلہ ہوگا اسی دوران پیش شاور سمیت خیبر پکتم گھا کے تمام تر شہروں اسلام آباد راول پنڈی سمیت لاہور سمیت پنجاب کے بھی اکثر علاقوں میں گرچ چمک تیز وہاں کے ساتھ محسلہ دار بارش اور یالباری کے امکانات ہیں آسمانی بجلیاں گرنے کے بھی خطرات ہوں گے اس سلسلے سے صوبہ سندھ اور ولوچستان میں کوئی خاترکہ بارش کا امکان نہیں ہے البتہ کوئی سلیمان اور خیر تھر کے پاڑی سلسلے کو ستار لسپیلا گوادر اور اس کے ملکہ مکران کے جنوبی مغربی سائلی حصوں پر انتائی محدود پیمانے پر گرچ چمک والے بادل اور گرد آلود ہوایں تیز ہوایں کے ساتھ متدل درجے کی بارش کا سبب بن سکتے ہیں صوبہ سندھ اور ولوچستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا سائلی سندھ میں ہوا کی سمنس میں تبدیلی سے ہوا کا میاری وقت بہتری آ سکتی ہے مزید اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ